نئی صبح آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دو آرزوں میں دو انتظار میں کولم نگار ہیں حسن نصار اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org بے زاری تاری ہے جسے بے حصی لا تعلقی اکتاہت مایوسی چرچراہت میں سے کچھ بھی سمجھ لیں یا ان سب کا مکسچر ملغوبہ کہلیں جس پروفیشن کو اپنانے کے لیے گھر بار تک چھوڑ دیا تھا اب اسے چھوڑ دینے کو جی چاہتا ہے اور اس خواہش میں شدت آتی جا رہی ہے حالانکہ اس پروفیشن میں ریٹائرمنٹ کا رواج اور فیشن نہیں جب تک ہوش و حواس اور ہاتھ کام کرتے ہیں لگے رہو منا بھائی بلکہ پڑے پڑے سینئر سے سینئر تر اور پھر ترین ہوتے چلے جاؤ حالانکہ ہمارے ہاں سینئر صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں جوانی میں موت نہ آئے ورنہ زندگی بھر چند ابتدائی سالوں کا تجربہ ہی ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں مسلسل تین دن تقریباً بیڈروم تک ہی محدود رہا سوتا رہا، اونگتا رہا یا سوچتا رہا اسے نہ چھوڑے تو میں اسے کیسے چھوڑوں کٹ ٹو کٹ ٹیکنیک پر عمل کروں یا دھیرے دھیرے بتدریج فیڈ آؤٹ ہونے کو ترجی دوں کنفیوزن کا شکار ہوں کہ یہ بھی ہمارا قومی ورثہ اور رویہ ہے لیکن کب تک آج نہیں تو کل اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنا ہوگا بزرگوں سے بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ بھلا وہی جو بھریا میلا چھوڑ جائے برسوں لکھ لکھ اور بول بول کے دیکھ لیا جو ہوا بد سے بتر ہوا تو بھائی اب چپ ساتھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شاید یہی حربہ کام آ جائے اور ستیہ ناسی سے سوا ستیہ ناسی تک کے سفر کی رفتار میں ہی کچھ کمی آ جائے اس پر بھی بہت سوچا کہ میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں بلکہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ میں سے کسی ایک کا جھنجوڑ کے رکھ دینے والا یہ ڈراؤنا شیر یاد آیا کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزہ کا پریشہ ہونا یعنی ترتیب ہی زندگی اور بے ترتیبی بد ترتیبی موت ہے اور اگر یہ سچ ہے جو کہ عزلی عبدی سچ ہے تو محول معاشرے کو اسی ناقابل تردید سچائی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا اور اگر ہم ایسا کریں تو کروڑوں کے اس ملک میں وہ کون سا شعبہ حیات ہے جس میں حیات یعنی ترتیب کی مکمل تباہی نہ دکھائی دیتی ہو کوئی نظم و ضبط قانون قائدہ اصول ڈسپلن تو کیا زندگی کی ان علامتوں کی دھول تک بھی دکھائی نہیں دیتی کمال ہے جلال و جمال کا یا بدترین زوال کا ایک طرف ہمارا وزیر آزم اتنا طاقتور ہے کہ حکومت سے باہر زیادہ خطرناک ہونے کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف اسے یہ بھی کہنا بڑھتا ہے عدلیہ ملک پر رحم کرے شہباز حریف کے کیسز کی روزانہ سمات کی جائے اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ کہ میڈیا تنقید کرے پروپاگینڈا نہیں تو میں بزقشی کے اس کھیل سے ریٹائر ہوتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ میڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ تنقید ہے یا پروپاگینڈا ایک بات تیہ ہے کہ میڈیا کی تمام تر طاقت اور جادوگری کے باوجود محدود ہے دنیا بھر کا میڈیا متحد ہو کر بھوکوں کے سامنے یہ پروپاگینڈا کرے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو کیا بھوکے مان جائیں گے یا دنیا بھر کا میڈیا متحد ہو کر پیٹ بھروں کو یہ بتانا شروع کر دے کہ تمہیں دو دن کے فاقوں کا سامنا ہے تو کیا بھوک سے ان کے میدوں میں مرور اٹھنے لگیں گے میڈیا نمک مرچ میں کمی بیشی کر سکتا ہے جیسے سیاست میں نجاست یا شرافت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن جوہری بات پھر وہی کہ کوئی شے اپنی جگہ موجود نہیں کوئی ایکٹر اپنے کردار کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم معاشرہ نہیں تو یاد رہے کہ کسی کو چھوری چاکو خنجر گولی مانا ظلم نہیں میں اگر سونے کی ایشفرے میں پانی پیوں یا مٹی کے پیالے میں سگرٹ بجھاؤں تو میرا شمار ظالموں میں ہوگا یعنی بات پھر وہی جا پہنچی زندگی کیا ہے آج کے دن مرنے والے 95 فیصد لوگوں کو یقیناً یہ یقین ہوگا کہ وہ ایک دن اور جی لیں گے لیلین ڈکسن نے کہا تھا میں ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی مزید مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ جو لکھ لکھ بول بول نہ دیکھ سکے چپ ساتھ لینے کے بعد وہ ترتیب تمیز تہذیب نصیب ہوتی ہے یا وہی بات کہ دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی